اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوریز ریٹی میں آج ایک نئی ریسپی چکن سندھی بریانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاصل ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں بریانی کے انگریڈینس کے طرح سندھی بریانی بنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے جو کہ 750 گرام یہ چکن ہے اس کے علاوہ اس میں براؤن کی ہوئی پیاز ہے جو میں نے چار سے پانچ یہ درمیانی سائز کی پیاز لیا ہے ان کو فرائے کر لیا ہے اس میں ایک بڑے سائز کا ہمیں ٹوماٹر چاہیے آدھی پیالی دہی ہے اس میں دو ٹیبے سپون یسنا ترکی پیسٹ ہے اس کے علاوہ اس میں تین ٹی سپون یہ نمک ہے دو اس میں آپ ٹی سپون بھر کے لائمش پاورو لیں گے کوٹر ٹی سپون حلدی ہے اور ایک ٹی سپون اس میں یہ پیسا ہوا دھنیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو دوے پر جو چیزیں فرائے کرنی ہے اس میں یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور اس میں پانچ جو ہے کہ سابت والی لال گول میچ ہے گول میچ کو اور زیرہ کو ابھی ہم دوے پر فرائے کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جیفر کا چھوٹا سو ٹکڑا ہے اور تھوڑی سی جاویتری ہے یہاں دوے کے اوپر ہم سابت گول میچ اور زیرہ کو فرائے کر لیں گے یہاں اس بول کے اندر ہم اس ساری چکن کو مرینیٹ کر لیں گے دہی لیسن ادر کی پیسٹ نمک میچ تھنیا اور حلدی سابت گول میچ زیرہ اور جائفر جاویتری اس کو میرے تبے پہ بھونے کے بعد گرینڈ کر لیے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی طریقے لیے اس کو چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے سنڈی پریانی کے لیے علو بہت لازمی ہوتے ہیں یہ تین علو ہیں جنھیں میں نے بڑے سائیز میں کٹ لیا ہے ان کو پہلے میں آل کے اندر تھوڑا سا فرائ کروں گے اس آل میں آل دیں گے آل کو آل کے اندر ہمارے والوں کے اوپر بہت اچھا گولڈن سا لائٹ کلر آگیا ہے اب یہ آلو میں اس میں سے باہر نتا لوں گی یہاں تھوڑا سا پانی بلطن کے اندر گرم ہو رہا ہے اس میں کارٹو ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور کارٹو ٹی سپون ہی اس کے اندر زیادہ رنگ ڈال جیں گے یہ فرائی کے ہوئے آلو میں اس میں صرف پانچ منٹ کے لیے بھائی کروں گے اور پھر نکال ہوں گے آلو بھائی ہو چکے ہیں اب میں ان کو باہر نکال لے گیوں پانی سے یہاں بلطن کے اندر آئیل گرم ہو رہا ہے اسی آئیل میں ابھی میں نے آلو فرائی کیا تھے اب اس آئیل کے اندر ہم یہ میرینیٹڈ چکن ڈال دیں گے دہی کے پانی میں اس چکن کو تھوڑی جد کے لیے پکنے دیں گے ابھی میں اس کو ڈھک دیتی چکن کو پکتے ہوئے تقریباً دس منہیں ہو چکے ہیں جو پیاز ہم نے براؤں کیا تھے یہ ساری پیاز اس میں ڈال دیں گے اور ٹماتر اس کے ساتھ میں اس کو پکنے دوں گے اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے رکھیں کون ملک بلکل تیار ہے یہ تقریباً پچیس سے تیس منٹ میں تیار ہو چکے ہیں الائچو پاورڈر چھلکوں کے ساتھ اس میں ڈالیں گے اور ہاپ ٹری سپون کے باپ ڈال کے اس کو بس اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گے بریانی کے لیے یہاں چاول جو ہے وہ بائل کرنے جو کہ بہت تیز گرم ہو رہا ہے اس میں ہم یہ تیز پاتھ کالی میش بادیاں کے پھول بڑی الائچو ڈال چینی تھوڑی سی لونگ اور کالی میش ڈال دیں گے اور تقریباً آدھی کھنٹی سے بھیگے ہوئے گئے سیمین پھپٹی گرام چاول میں اس میں ڈال دوں گے اب اس کو بائل کرنے دیتے ہیں چاول ایکنی پہ آگئے ہیں اب میں اس کا پانی ڈرین کر دیتی ہوں یہاں دیکچی میں ہم گے ایک بائل کے ہوئے چاول ڈالیں گے تھوڑے سے آلو تیار کے ہو ہوا چکن کا کورما پریٹ میں تھوڑے سے تماتل جو کے گول کاٹے ہوئے اس کے لئے اندر لیمو گولائیں تھوڑے سے پھٹینا پانچھے سابو تھاری میرچیں اور گولڈن پہ بھی یہ پیاز پھائی ہوئی یہ تھوڑے سے ڈالیں گے پھٹی 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 اور موکنی پھٹی 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 ہافٹی سپون زلدی رنگ دو ٹی بے سپون پانی کے اندر جو ہے وہ گھول کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بیرانی بلکل تیار ہے تقریباً پندر منٹ میں یہ دم پہ آ چکی ہے سندھی بریانی بلکل تیار ہے بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزدار یہ بریانی تیار ہوتی ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو نسکے